دوستو اس ویڈیو میں ہم نے جو اٹومیٹک وال بانایا ہوا ہے اس میں کسی قسم کے کوئی بیٹری یا کسی قسم کے بجلی کو استعمال کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ صرف گیس کو سنس کرنے کے ساتھ جو ہے اٹومیٹک بان ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھی وار دوستو بہت سارے لوگوں کے میسجز آ رہے ہیں کمنٹ آ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو گیس روم ہیٹر ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس طرح کا وال بنائیں جو کہ رات کول اور شیڈنگ کے وقت جو ہے گیس جائے اور ہمارا ہیٹر اگر ہم سے کلہ بھی رہ جائیں تو گیس دوبارہ آتے ہوں لیے ہمارا وال اٹومیٹک بان ہو گیا ہو اور اس سے ہمارے گر میں گیس بلکل نہ فیلے کیونکہ یہ ایک منول ہیٹر ہوتا ہے جب آپ اس کا ایک دپا وال آن کرو اور گیس چلا گیا تو اس کا وال آپ سے کلہ رہ گیا اور دوبارہ کسی بھی ٹیم گیس آئے ہے تو یہ گیس جو ہے سارا آپ کے کمرے میں پھل جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کسی بھی بجلی کا بٹن آن اف کرو گے تو اس سے جو ہے بڑا حاج سا ہوتا ہے اور اسی طرح بہت سارے حاج سے آ دی چکے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ گیس آوال بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ آپ کا ہیٹر جیسے بن ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا وال اٹومیٹک بن ہوگا اور یہ جو وال ہے یہ بلکل بجلی اور سیلوں پہ نہیں چلے گا یہ آپ کا اس ہیٹر کے آگ کے ساتھ جو ہے چلے گا جیسے آپ کے ہیٹر کا آگ بن ہوگا تو آپ کا وال بھی اٹومیٹک بن ہوگا تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس اٹومیٹک وال بنانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک یہ چیز چاہیے اور ایک یہ تار چاہیے کاپر کا تار ہے اور یہ دونوں لگ بگ آپ کو چار ساڑ چاہو سو روپے کا مل جائے گا یہ جو تار ہے اس کو کیفل کے اس طرح کسی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ جو دوسرا چیز ہے اس کو مگنٹ وال بھی کہتے ہیں اور بڑے گزر کا سیل بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ دونوں ان ناموں سے جانے جاتے ہیں یہ آپ کو لگ بگ چار ساڑ چار سو روپے کا دونے مل جائے گا اور یہ آپ کو سینٹری والے شاپ سے مل جائے گا یا گزر بھی پہرین والے سے مل جائے گا اور اگر آپ اسی ان لائن ممگوانا چاہتے ہیں تو آن لائن آپ کو اس کا لنگ دسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ جو ہے آپ کو آن لائن پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا اس کو میں نے سرچ کیا لیکن سرچ میں نہیں آیا اگر آپ کو مکمل تیار سٹ چاہیے تو اس کا لنگ میں نے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے چوکی منگا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ مشہورہ دوں گا کہ آپ خود بنائیں تو اس میں جو ہے آپ کافی پیسے بچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ آدھی کا بھوش شاہی ہے جو کہ ایک سائٹ میں آدھی کے پائپ کا ہے فی وی سی ٹیٹنگ ہے اور دوسری سائٹ پہ اس کی چھوڑی ہے تو آپ اپنی مدید سے کسی اور چیز کو یہ اٹجس کر سکتے ہیں لیکن میں اس چیز کو اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اس کے لئے بلکل پیکس ہے اور یہاں پہ ہم ایک آدھی کا پائپ استعمال کریں گے تو یہ ہارٹ پائپ ہے اگر آپ بجلی والے سے لوگے تو بجلی والے کوئی پونی کے نام سے جانا جاتا ہیں اور فی وی سی والے یعنی سینٹری والوں میں یہ آدھی کے سائز سے آپ کو ملے گا بجلی اور پانی کے جو آدھی اور پونی کے پائپ ہے اس میں فرق ہوتا ہے سائز میں جیسے کہ اس کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تین بڑچان بلکہ یہ جو ہمارے پاس بوش ہے یہ آدھی کا ہے تو یہ اس میں بلکل فٹ جا رہا ہے تو یہ جو پائپ ہے اس کو میں نے ساڑھے چار سنٹی میٹر کاٹا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے اس میں فٹ کیسے کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اس میں دو سراخے کرنی ہے تو گیس کا جو نوزل ہوتا ہے آپ نے کوئی سر بھی گیس کا نوزل لے لینا ہے اس کو آپ نے بیچ میں کٹ کر دینا ہے اور اگر آپ نے بیچ میں کٹ نہیں کر دینا ہے تو آپ دو نوزل لے لے تو میرے پاس تو یہاں پہ کپر کا پائپ تھا اس کو میں نے بیچ میں کٹ دیا ہے اور ان فٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے ہم نے اس میں یہاں پہ دو سراخے کرنی ہے تو پہلے جہاں میں اس میں سراخیں کر لیتا ہوں ایک سراخ جو ہے آپ نے بش کی جو چوڑی ہوارا سائیڈ ہے اس میں کر دینا ہے اور یہ سراخ آپ کاویا سے کر سکتے ہیں کاویا سے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ جو اس میں پائپ لگایا ہوا ہے آپ نے ادھر ایک سراخ سائیڈ پر کرنا ہے اس کو آپ کسی بھی گلو کے ذریعے اچھی طرح سے اس میں پیکس کر سکتے ہیں یا تو آپ الپی کا استعمال کریں اور یا آپ میجرک کا استعمال کریں تو میرے پاس یہاں پہ الپی ہے میں الپی کے ذریعے اس کو پیکس کر لیتا ہوں اور جو پائپ آپ نے اس میں لگا دینا ہے وہ دوسری سیٹ پر باہر بھی نہیں ہونا چاہیے اگر وہ دوسری سیٹ پر باہر ہو گیا تو پھر یہ اس کے ساتھ ٹچ ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا گیس کا بلاکے جائے گا یعنی گیس بلاک ہوگا تو اس لئے آپ نے اس کو بلکل پائپ کے بلکل اوپر فٹ کر دینا ہے اور جس طرح کے یہ والا ہے اس کو بھی ہم نے پائپ کے بلکل اوپر پیٹ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں الپی لگا کے اس کو اچھی طرح سے پیکس کر لیتا ہوں تو اس کو مضبوط کرنے کے لئے آپ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی سوڈا یا کوئی پوڈر ڈال کے اور اس کے اوپر اوپر سے اور الپی ڈالے تو یہ اور مضبوط ہو جائے گا تو دوستو یہ تیار ہو گیا ہے اس میں بھی ہم نے ایک پائپ لگائے اس میں بھی ہم نے ایک پائپ لگائے کل جائے گا اور یہ جو ہے ہم اس میں اندر کر لیں گے تو یہ بہت اچھی طرح اس میں بیٹھ جائے گا تو چلیے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرا پاس پلین ہے اور اس پلین کے ذریعے جو ہے میں اس کو تھوڑا سا گرم دیتا ہوں بس اس کا سر جو ہے آپ نے تھوڑا سا گرم کر دینا ہے سارا پائپ گرم نہیں کرنا اگر سارا پائپ گرم کرو گے تو پھر یہ سارا پائپ جو ہے ٹیڑا ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے اس کا حالی یہ تھوڑا سا سر جو ہے گرم کر دینا ہے اور یہ جو سل ہے اس کو آپ نے اس میں اس طرح آندر کر کے تو اب پیپر کٹر کے مدد سے اس سے میں یہ کالے کالے جو سر ہے اس کو کٹ لیتا ہوں تو اب یہ ہمارا اس میں بلکل اچھی طرح سے فٹ ہو رہا ہے اور یہ اس میں آپ اس طرح چھوڑیوں کے ذریعے ٹائڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے بلکل ایک زٹ جو ہے اس حساب سے فٹ کرنا ہے کہ یہاں سے جو سل ہے یہ میں آپ لوگوں کو نزدیک سے دکھاؤ تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جگہ ہے پوش کرنے والا تو اس کو جب آپ اس میں انتر فٹ کرو گے تو اس کو آپ پھل پوش کر کے اور پھر اس کو تھوڑا سا چھوڑ کے تو اتنے اسی جگہ پہ آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے تاکہ آپ اس کو پوش کرو گے تو اس میں تھوڑا سا سپیس ہو اگر اس میں یہ پورا پیس پیس آپ پوش کرنے کے لیے رکھو گے تو پھر آپ جب اس کے اوپر بٹن فٹ کرو گے تو وہ آپ کا جو ہے اس میں لکھے جائے گا اور وہ آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو اس لیے آپ نے اس کو پہلے اس میں اچھی طرح سے فٹ کر دینا ہے اس کو میں ٹیپلن کر کے اس میں فٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہو تو اس میں یہ جو چھوڑیاں ہیں اس کے اوپر آپ نے ٹیپلن ٹیپ لگانا دینا ہے اگر ٹیپ نہیں لگانا اگر آپ نے اس کو پیکس لگا دینا ہے تو میجک کے ذریعہ آپ اس کو بلکل پیکس کر کے اور اس میں اندر فٹ کر کے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ٹیپلن ٹیپ لگا دیا ہے اور اس کو میں اس میں اندر فٹ کر لیتا ہوں تو اس میں یہ جو ہے کچھ اس طرح سے میں نے پٹ کر دیا ہے اور اس سائٹ پہ اس طرح نگلا ہوا ہے اور یہ جو ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے فٹ کرنا ہے اگر اس میں معمولی سی لے کے جو ہو گئی تو یہ آپ کے لیے اس سے بھی بڑا حطرہ بن سکتا ہے تو اب ہم نے اس کو اس میں جب اندر فٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے اس کو اتنا پوش کر دینا ہے کہ اس میں تھوڑی سی پوشنگ کے لیے جگہ رہ جائے تو اس کو میں اس میں اندر کر لیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے میں اس کا پوشنگ والا سسٹم چھک کر لیتا ہوں تو اس طرح اس میں آپ تھوڑی سی پوش کرنے کے لیے جگہ چھوڑے اور پھر اس کو پوش کرنے کے لیے آپ اس میں کوئی بھی اس طرح کا پین کا ڈکن لے لے اور اس کو نیچے سے بلکل بلین کریں تاکہ یہ بلکل سیلا ہوئے اور پھر اس کو آپ نے یہاں پہ اس کے بلکل برابر میں جو ہے کاٹ دینا ہے اور یہ جو بٹن ہے اس کو اندر کسی گلو گن سے بر دینا ہے یا کسی بورڈر وغیرہ سے بر دینا ہے تو یہ جو پوش کرنے والا یہ جو پن کا ڈکان تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے پراسٹک پیرس سے بر لیا ہے اور اوپر سے میں نے ایل بی سے بان کر دیا ہے تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے ہم نے اس کو دوبارہ سے کھول لینا ہے اور اس کا یہ جو اوپر والا سر ہے اس کے اوپر ہم نے کسی بھی سیکل یا مٹ سیکل کا ٹیوب لے کے اور اس کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے اور پھر جو ہے ہم نے اس کو گول کاٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم ایل بی کے ذریعے جوڑ لیں گے تو اس کے لیے میں اس کو کاٹ لیتا ہوں تو اس کو آپ نے اس کے اوپر ایل بی کے ذریعے اچھی طرح سے بان کر دینا ہے کہ اس میں کوئی لکیج شکل نہ رہے تو پینلی اب جو ہے ہم نے اس کو فٹ کر دینا ہے یہاں پہ جو سل ہے یہ میں نے اس میں already فٹ کیا ہوا ہے اور ابھی جو ہے ہم نے یہ جو پین کا سر ہے اس کو ہم نے اس میں یہاں پہ ڈال دینا ہے جس سیٹ پہ ہم نے ربر لگایا ہے اور تو ربر والا جو سیٹ ہے یہ ہمارا پوش ہے اور اس کو ہم نے ال بی سے بلکل بن کیا ہے تو اس میں کوئی لکیج نہیں ہے اور اس میں ہترے والے کوئی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ایڈاپٹر کے بعد جو پریشر ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ جو ربر ہے یہ کاٹ دے یا اس میں لکیج پیدا کریں اور یا اس میں سے کوئی اور چیز جو ہے پیدا کریں کیونکہ وہ بہت لو پریشر ہوتا ہے تو اس میں یہ جو اندر پین کا سر ہے یہ آپ نے اتنا کاٹ دینا ہے کہ اس میں جو کڑا نظر آ رہا ہے اس کڑے سے وہ اتنا سا نیچے ہو کہ آپ کا جو سل ہے اس سل کے اوپر یہاں پہ ایک سلور کی جو ٹوپی بنی ہوئی ہے تو یہ ٹوپی اس کے اوپر پیٹ جائے اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا سپیس رہ جائے تو تب جا کے آپ کا یہ وال بان ہوگا تو آپ نے اس میں اتنا سا سپیس چھوڑ دینا ہے تو اب اس کے بعد جب ہم اس کو پیٹ کریں گے تو پھر اس میں جو ہے ہم نے پوش کے لیے اتنا جگہ چھوڑ دینا ہے کہ ہمارا یہ ربر جو ہے آسانی سے نیچے اوپر ہو اور زیادہ پوش ہم نے اس میں نہیں رکھنا ہے زیادہ دبانے والا جگہ ہم نے اس میں نہیں چھوڑنا ہے ویسے اگر بات کی جائے اس کی سل کی تو اس میں بہت زیادہ دبانے والی جگہ ہے تو اس کو ہم اتنا اندر کریں گے کہ یہ اس میں اتنا سا جو ہے دبا ہوا رہے تو تب ہم جب اس کو پوش کریں گے تو اس میں تھوڑی سی جگہ ہوگی پوش کے لیے تو اس کو ہم نے اس میں تھوڑا سا زیادہ اندر کر دینا ہے اور یہ اندر بلکل لگ گیا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا باہر نکال لیتا ہوں تو یہ تھوڑی سی پوش آپ نے اس میں چھوڑ دینا ہے یہاں سے آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہی سا کہ بس اتنا سا ہی پوش میں نے اس میں چھوڑ دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ والا جو پارٹ ہے اس میں آپ نے ایل پی یا اس کا جو اپنا سلوشن ہوتا ہے اسی پائپ کا اس کو اس میں اپنے ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے ایک پائپ کو بند کر دینا ہے اور دوسرے پائپ کو موز سے کینچ لینا ہے کہ اس میں کوئی لیکچ تو نہیں رہا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح چھک کر لینا ہے موں کے ذریعے تاکہ آپ کیوں گیس کا کوئی لیکچ کا مسئلہ نہ ہو تو ابھی پائنلی جوہے میں اس کو ہیٹر میں فٹ کر لیتا ہوں اس کو آپ ہیٹر میں یا چھوڑے میں یا کسی بھی چیز میں آسانی سے فٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہیٹر کے جو لیفٹ سیڈ ہے اس میں یہاں پہ ایک چوٹا سا سراغ کر دینا ہے تو چڑیے میں اس میں یہاں پہ چوٹا سا سراغ کر لیتا ہوں پٹا پٹ سے اور پہلے جوہے میں اس میں پچھنے سیڈ سے یہ پٹی ہٹا دیتا ہوں تو کسی ہیٹر میں پیچھے اس طرح کی پٹی لگی ہوتی ہو اور کسی میں پورا چادر لگا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کو نیوے میں ایک سراغ کر لیتا ہوں تو اس سے آپ نے پہلے یہ جال ہٹا دینا ہے اور اس میں سراغ کرتے وقت آپ نے کسی رین کے ذریعے سراغ کر دینا ہے آپ نے کھیل ہتوڑا استعمال نہیں کرنا اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں لگی مٹی ہے یا ٹوٹ جائے گی اگر آپ کو یا ٹوڑا یا کیل کا استعمال کرو گی اور اس میں سراغ آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا کہ ہمارا یہ پائپ کا سر ہے تاکہ اس میں یہ ایزیلی دوسری سیٹ پہ نکل آئے تو یہاں پہ ہمارا سراغ جو ہے ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم نے یہ والا جو پائپ ہے اس کو ہم نے پچھلی سیٹ سے اسی سراغ میں باہر کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح موڑ کے اور اس سیٹر کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر آگ لگے تو یہ سینس کرے گا کہ آگ جو ہے چل رہا ہے اور جیسے آگ بند ہوگا تو یہ سینس کرے گا کہ آگ بند ہو گیا ہے تو یہ آپ کا والاٹومیٹرک بان کرے گا اور یہاں پہ یہ جو ہم نے وال بنایا ہوا ہے اس کو آپ واضح طور سے دیکھ لیں جس سیٹ پہ بوش لگا ہوا ہے اور یہ ربڑ ہے یہ ہمارا آؤٹ پٹ ہے اور یہ انپٹ ہے اس میں آپ غلط فائپ نہیں لگا سکتے اگر آپ یہاں سے انپٹ لگائے گے تو پھر یہ آپ کا وال بند نہیں کرے گا کیونکہ سپرنگ اس سیٹ سے لگا ہوا ہے تو اس سیٹ سے پریشر کو رکھ سکتا ہے اور اس سیٹ سے پریشر کو یہ نہیں رکھ سکتا تو اس وال کو جہے ہم اس در یہاں پہ کسی پتری کے ذریعے جو ہے اس طرح اس میں لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر میں یہاں پہ ایک پیچ ٹھٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ میں نے اس میں اچھی طرح سے پیٹ کر دیا ہے اب یہ جو آؤٹ پٹ والا پائپ ہے اس کے ساتھ میں یہ والا پائپ لگا دیتا ہوں اور یہ جو انپٹ والا پائپ ہے اس کے اوپر میں یہ والا پائپ لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارا کنیکشن ہو گیا ہے اب یہ والا جو کھپر کا پائپ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لاکھے اور اس اپنا جو وال ہے اس میں یہاں پہ ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو اس کے ساتھ اپنی یہ چھوڑیوں والا سسٹم ہے اس کو اپنے یہاں پہ اس میں اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور اب اپنے سمپل یہ جو پتری ہے اس کے اوپر دوبارہ سے بان کر دینی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا سسٹم مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے تو دوستو ہمارا ہیٹر مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور یہ جو سنسر ہے اس کو میں نے یہاں پر اس جالی کے اوپر لگا دیا ہے تو جب یہ گرم ہوگا تو اس کو ہیٹ اپ محسوس ہوگا اور یہ سنس کرے گا کہ اس میں آک چل رہا ہے تو اس وقت کے لیے ہمارا جو وال ہے یہ آن ہوگا جو وال میں نے اس کے پچھلی سائٹ پہ لگایا ہوا ہے اور جیسے ہی آگ ختم ہوگا تو یہ جو ہے اٹومیٹ اکلی یہ وال جو ہے بان کرے گا جس سے آگے جو ہے کوئی آگ نہیں جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیٹنگ میں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ یہ چھوٹا سا سلینڈر میں نے اس کے سارے لگایا ہوا ہے اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ سلینڈر کا پریشر جو ہے سوئی گیس کے دھگنا ہوتا ہے تو یہ میں سلینڈر پہ اس لئے چک کر رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ لکیج کا پتا چلے کہ اس میں کوئی لکیج ہے یا نہیں ہے تو یہاں سے میں نے سلینڈر کا جو وال ہے یہ کول دیا ہے اور اس میں جو ہے گیس آنا شور ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ یہ تیری لگا کہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کوئی اسی قسم کا کوئی لکیج نہیں ہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری پہ اس کو ٹیسٹ کر کے لگانا ہے کہ اس میں کوئی لکیج آپ سے رہنا جائے کیونکہ ہم نے ایٹر کے ساتھ یہ سنسر لگایا ہوا ہے اگر آپ اس کو باتی کے ساتھ لگاؤ گے تو پھر باتی کے ساتھ لگے گا تو ابھی ہم نے یہاں سے تیلی آن کر دینا ہے اور تیلی آن کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ ایٹر والا بٹن آن کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پریس کر دینا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم نے یہ ربر لگایا تھا اس کو ہم نے پریس کر دینا ہے تو یہ ہمارا ایٹر آن ہو جائے گا تو یہ اٹر آبان ہے لیکن یہ چونکہ لائٹ زیادہ ہے تو اس میں شو نہیں ہو رہا تو توڑی دیل میں ہمارا یہ سنس کر لے گا آگے یہاں سے پھر میں اس کو چھوڑ لوں گا تو اس نے سنس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے باتی لگا دیا ہے تو یہ باتی جو ہے توڑا سا تھیز ہے اس وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے اور ہٹر نظر نہیں آ رہا تو یہ سے میں لائٹ آف کروں گا تو آپ لوگوں کو ہٹر نظر آنے شو رہا ہو جائے گا تو اب ہی آپ لوگوں کو ہٹر کا نظر آ رہا ہے اب میں نے یہاں سے گیس بان کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گیس چلا گیا تو میں یہاں سے وال بان کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے ٹک کا آواز سن لیا یہاں سے جو ہے گیس جو وال ہے وہ آٹومیٹکلی بان ہو گیا ہے اب ہی میں دوبارہ سے اس کو آن کر لیتا ہوں یہاں سے میں تیلی لگاتا ہوں تو یہ کام نہیں کرے گا یہاں سے میں نے سلینڈر کا وال کول بھی دیا ہے لیکن پھر بھی ہٹر نہیں چلے گا جب تک ہم یہاں سے اس کو دوبارہ سے پریس نہیں کریں گے تو اس کو میں نے دوبارہ سے پریس کیا اور پریس کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی دیر تک اس کو پریس کر کے پکڑنا ہے تاکہ یہاں سے یہ آگ سنس کریں اور پھر ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو ابھی اس نے سنس نہیں کیا تھا ابھی اس نے سنس کر لیا تو اس تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ابھی آٹومیٹکلی بان چلے گا اور یہ تب تک بان نہیں ہوگا جب تک آپ کا گیس کا فائف لائن کا کنیکشن جو ہے روڈ شیٹنگ سٹارٹ نہیں ہوگا جب تک گیس جائے گا ہی نہیں تو ابھی میں یہاں سے گیس بند کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ گیس چلا گیا تو اس نے ٹک کا آواز کیا اور یہ ٹک کا آواز آپ لوگوں نے سینہ ہوگا تو یہ ٹک کا آواز کرے گا تو پھر جب آپ دوبارہ سے گیس آئے گا تو گیس آپ کی کمرے میں بالکل بھی نہیں پیلے گا کیونکہ یہاں سے جو ہے وال ہمارا آٹومیٹک لی بند ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہاں سے دوبارہ سے پھر اس کو پریس کر دینا ہے یہاں سے تھوڑا سا ٹک سا آواز کرے گا تو پھر اس کے بعد یہ آٹومیٹک لی آن ہو جائے گا جب ہم اس کو یہاں سے گیس بند کریں گے تو یہ پھر سے یہ ٹک کا آواز کرے گا اب ہمارا جو وال ہے وہ بند ہو گیا ہے تو دوستو یہ پھل ایک آٹومیٹک سسٹم ہمارا بن گیا ہے جیسے ہی گیس جائے گا تو یہ ہمارا والا اٹومیٹک بن ہوگا تو اس کے بعد اگر گیس دوبارہ آئے گا تو آپ کی گمرے میں بلکل بھی گیس نہیں پھیلے گا کیونکہ ہمارا جو گیس کا وال ہے وہ ہم نے بلکل اٹومیٹک کیا ہے اور وہ آگ کو سنس کرنے کے ساتھ جہے چلتا ہے اور جب آگ بن ہوتا ہے تو وہ بھی اٹومیٹک بن ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے چولے یا کسی بھی چیز کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ بہترین بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ گیس کی ایک بہت بڑے حادثیے سے بھی بچ سکتے ہیں تو کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ